ابھی آپ کو بتائیں کہ فواز شاہدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ سے پہلے جو پچھلے کچھ عصے سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی جو پاری یونٹ کی قیمت ہے وہ گیارہ روپے اکتر پیسے ہے جو اس وقت حکومت کو حکومت کنزیومر کو دے رہی گیارہ روپے اکتر پیسے کے اوپر بجلی جو ہے وہ مل رہی شاہواز شریف صاحب نے بہت ادھر جب اسمبلی میں بھی تقریب کی انہوں نے لبے چوڑے یہ کلیم کیے کہ ہم نے تو بجلی کے سستے پلانٹس لگائے ہیں اور بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اس یہ جو پلانٹس لگائے ہیں ان کی طرح میں آپ کے پاس ایک منٹ میں بعد میں آتا ہوں لیکن پہلے ذرا تھوڑا سا یہ حساب کتاب اپنے سامنے رکھ لیجئے گا گیارہ روپے اکتر پیسے اس وقت بجلی کا یونٹ ہے سبسیڈی جو کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ دے رہی یہ پلانٹس لگائے یہ جو ساری کاروائی ہوئی اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس کی جو قیمت ہے اس کی میں اضافہ ہو گیا ایک روپیہ بتیس پیسے فی یونٹ سو اب جو کاسٹ ہے جو حکومت کو جو قیمت پڑ رہی ہے بجلی بنانے کی وہ چودہ روپے بائیس پیسے فی یونٹ یہ بجلی اس وقت حکومت کو پڑ رہی ہے گیارہ روپے اکتر پیسے پہلے پڑ رہی ہے حکومت بارہ روپے سے زیادہ بارہ روپے بتیس پیسے کے قریب جو تھی اس کی جو تھا ایک روپے سبسیڈائز ہو رہا تھا یہ یونٹ لگے پلانٹ لگے ایک روپے بتیس پیسے فی یونٹ قیمت میں اضافہ ہو گیا اور اب حکومت کو یہ بجلی مل رہی ہے چودہ روپے بائیس پیسے پر یونٹ اب حکومت نے جو صوبے ہیں ان کو نیٹ ہائیڈل پروفٹ دینا ہے سارے جو صوبے ہیں ان کو ہائیڈل کی جو پروفٹ ہے اس میں سے شیر دینا ہے وہ شیر بنتا ہے پوائنٹ ایٹی سکس پیسہ یعنی چھاسی پیسے پر یونٹ یہ شیر بنتا ہے اس کے ساتھ پنٹالیس پیسے اینوال انکریمنٹ دینا ہے ڈسٹریبوشن کمپنیز کو سو جو ٹوٹل کاسٹ دو سالوں میں اب بڑھ کر آ گئی ہے یہ بارہ اشاریہ نوے پیسے تھی دو سالوں میں جو آخری دو سال حکومت کیا ہے اس میں یہ قیمت بڑھ کر ہو گئی ہے پندرہ روپے تریپن پیسے جو ساری انکلوسیف دو سال پہلے یہ جو ٹوٹل بجلی تھی یہ پڑھ رہی تھی اس وقت جو ایک آور آر یہ پڑھ رہی تھی بارہ روپے نوے پیسے میں دو سال میں جو حکومت نے جو کلیم کرتی ہے پی ایم ایلین کی حکومت کا جو آخری دو سال تھے ان میں یہ بجلی کی قیمت بڑھ کر ہو گئی پندرہ روپے تریپن پیسے فی یونٹ اب حکومت کیا کر رہی ہے حکومت پندرہ روپے تریپن پیسے فی یونٹ بجلی بلاتی ہے اور گیارہ روپے اکتر پیسے یہ بجلی سارفین کو دی جارہی ہے پندرہ روپے تریپن پیسے ایوریچ فی یونٹ بجلی کا بن رہا ہے اور سارفین کو جو یہ بجلی دی جارہی ہے وہ جاری ہے گیارہ روپے اکتر پیسے تمام ایوریج میں بتا رہا ہوں ایوریج جو ہے نا ورنہ تو اگر ہم تیل کی کی مند کالیں گے لیدہ نکلے گی ہائیوڈل کی کی نکالیں گے لیدہ نکلے گی جو ایک ایوریج کاؤس جو نیشنل گریڈ میں فی یونٹ بن رہی ہے وہ پندرہ روپے تریپن پیسے بن رہی ہے جو پہلے بارہ روپے نوے پیسے بن رہی تھی اور اب یہ ایوریج کاؤس جو ہم آگے سارفین کو دے رہے ہیں وہ بن رہی ہے گیارہ روپے اکتر پیسے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہر یونٹ کے اوپر بجلی کے ہر یونٹ کے اوپر دو روپے تریسٹھ پیسے نقصان ہوئے کیونکہ پندرہ روپے تریپن پیسے میں ہم بجلی بنا رہے ہیں اور گیارہ روپے اکتر پیسے میں بجلی دے رہے ہیں دو روپے تریسٹھ پیسے فری یونٹ جو ہے وہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے اب اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سردیوں میں ایک عرب اور دو کروڑ روپیہ روزانہ نقصان کر رہی ہے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری خزانے سے آپ پیسے نکالیں گے اور آپ بجلی والوں کو دیں گے اور وہ پیسہ جو آپ عوام سے بجلی کی بلوں کی مد میں وصول کرتے ہیں وہ ایک عرب روپیہ دو کروڑ روپیہ کم ہے لہٰذا وہ آپ سبسیڈیوز میں دیں گے اور گرمیوں میں یہی نقصان ایک عرب اور اسی کروڑ روپیہ ہے سردیوں میں ایک عرب دو کروڑ سردیوں میں ایک عرب اسی کروڑ روپیہ نقصان جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بردارس کر رہی ہے یہ روزانہ روزانہ کا اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چونتیس سے چھتیس عرب روپیہ ہر مہینہ گردشی کرزے میں اضافہ کر رہے ہیں چونتیس سے چھتیس عرب روپیہ ہر مہینے آپ کے جو سرکلر ڈیٹھ ہیں جو گردشی کرزہ ہے اس میں آپ کے اضافہ ہو جائے گا آخر میں یہ جو ڈیڑھ سال گزرا جو پی ایم ایل این کی حکومت کا یہ بدترین تھا بجلی کی ان معاملات کے حوالے سے کیونکہ حکومت کی ایک سیاسی ساکھ نہیں تھی ان کی سیاسی حیثیت نہیں تھی لہٰذا وہ کوئی بڑے فیصلے کرنی سکتے تھے لہٰذا انہوں نے یہ جو ڈیڑھ روپیہ ڈیڑھ سال میں انہوں نے جو بجلی کی قیمت بڑھانی تھی وہ نہیں بڑھائی نیپرا جو ادارہ ہے جو بجلی کی قیمتیں تیہ کرتا ہے نیپرا جو ہے اس وہ بجلی کی قیمت تیہ کرتا ہے 1927 میں سے یہ ادارہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور یہ ادارہ حکومت پاکستان یہ جو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے نیشنل الیکٹرسٹی پاور ریگولیٹری اکورٹی اس کو کہتے ہیں ہم نے نہیں بنایا ہوا ہے یہ پچھلی حکومتوں کا بنا ہوا ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کی قیمت جو ہے اس کو اس میں اضافہ کریں اگر آپ اضافہ نہیں کریں گے روزانہ آپ جو ہے وہ ایک ارب دو کروڑ ایک ارب اسی کروڑ جس کے درمیان ایک ایبریز نکال لیں آپ اتنا نقصان کر رہے ہیں چونتیس سے چھتیس ارب روپیہ آپ مہینے کا سرکل اڈیٹ بنا رہے ہیں آپ کیسے اس کو جو ہے وہ پورا کریں اب جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے اس وقت آج کے دن بجلی کی وہ چودہ ہزار نو سو میگا وارٹ کے لگ بگ ہے تھوڑا بہت اضافہ کمی اس میں ہوتی رہتی ہے اویلیبل جو ہے وہ انیس ہزار میگا وارٹ کی اس وقت اویلیبل ہے لیکن اس کو کم کیا گیا کوئی سردیاں آ رہی ہیں تو ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کی کم ہو رہی ہے لیکن کاؤسٹ جو ہے قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اب یہ جو پلانٹس لگائے گئے شباز شریف صاحب کی حکومت میں قائد آزم سولر پلانٹ جو ہے اس وقت اس وقت اس کی جو قیمت ہے فری یونٹ وہ سترہ روپے فری یونٹ میں پڑھ رہا قائد آزم سولر پلانٹ اور یہ دنیا کا ایشیا کا نہیں پاکستان کا نہیں جنوبی ایشیا کا نہیں یہ دنیا کا سب سے مہنگا سولر پلانٹ ابھی یو اے ای نے لگایا ہے انہوں نے تو میرے گلے 0.40.5 سینٹ کی اوپر جو ہے وہ انہوں نے لگایا ہے اسی طریقے سے جو پاور پلانٹس لگائے گئے بھکی حویلی بہادر شاہ بلو کی ساہیبال پول پورٹ کاسم یہ پلانٹس جو بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے لگائے ان سے صرف ان پلانٹس کی وجہ سے ایک روپیہ بتیس پیسے اضافہ ہوا بجلی کی قیمت اور یہ جو پلانٹس ہیں یہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی اس وقت اگر کہیں پہ بنا رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ یہ پی ایم ایل این کے پلانٹس لگائے ہوئے پلانٹس جو ہیں یہ پیدا کرنے ہیں لہٰذا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ان تمام پلانٹس کے اوپر آڈٹ کا حکم دیا گیا ہے دو کا جو آڈٹ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور ایل این جی کے جو پلانٹس ہیں اور پنجاب میں یہ جو پلانٹس لگائے گئے ہیں ان میں ناب اس کی تحقیقات کا آغاز کر چکی ہے جو مقصد تھا میرا وہ صرف آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھنا تھا کہ یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر ابھی تک ہم نے جو ہے وہ ڈیسائسیف سٹیپ نہیں لیا ڈیسائسیف سٹیپ لینا ہے اور اس میں بھی جس طرح سے گیس کی قیمتوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ غریب کی اوپر بوجھ نہ پڑے اور ہم نے کوشش کی کہ جو امیر آدمی ہے اس کو سبسیڈی حکومت نہ دے وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے غریب آدمی کا بوجھ حکومت اٹھائے لیکن سہال یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان اداروں کو ٹھیک بھی کریں گے ہم ان چیزوں کو بہتر بھی کریں گے لیکن جس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کی حکومت نے ایک کرمنل ایکٹس کیے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے جو کھلوار کیا جا ہے لوگوں کے ساتھ کہ آپ اتنا بڑے کرزے لیں ان کرزوں سے بغیر کسی معاشی پلاننگ کے بغیر کسی سوچ کے سمجھ کے آپ اس طرح کے فیصلے کریں اور اس کے بعد آپ کا بسترہ گول ہو جائے تو پتہ جلے کہ پوری حکومت جو ہے اس کا اگلا جو عوام ہے ان کو آپ بلکل ان کے پاؤں سے زمین اور ساسی آسمان چھین لیں لیکن انشاءاللہ جو طریقہ انصاف کی حکومت ہے پرائم منسٹر صاحب کا ویل ہے ٹین ہم نے جو بڑے اقتامات ہم کر رہے ہیں اس ان چیزوں کو کرنے کے لیے ریشنلائز کرنے کے لیے ایک تو ہم نے بجلی کہ یہ پناٹس کا جس طرح سے میں نے ارس کیا ان کے اوپر جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی جو ہے انشاءاللہ عمل میں لائی جائے گی اور اس کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اتصاب ہونا چاہیے تو پھر جو لوگ ہیں کچھ ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پوزیشن کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے اور ایسے ہی چلتا چلاو جیسے پاکستان میں ماضی میں چلتا رہا ہے ویسے ہی چلتا رہنا چاہیے تو جس پر ماضی میں چلتا رہا ہے ویسے ہی چلتا رہنا ہے تو پھر تیسری پارٹی کی یا طریقہ انصاف کی اقتدار میں آنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں اگر ہم نے ایسے ہی ململا کے ہی سب سے چلنا ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چوروں اور ڈاکوں کا اتصاب ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں یہ لفظ مناسب نہیں ہے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے تو کیا یہ طریقہ مناسب ہے جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا جا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ حکومت آخری دو سالوں میں مہنگی کر جائے اور لوگوں کی خال اتارنے کا سامان کر جائے اور آپ کہیں کہ نہیں آپ ان کے ساتھ ململا کے چلیں پالیمانی جمہوریت نہیں چلے گی اگر اپوزشن اچپی نہیں ہوگی جہاں پہ آپ اتصاب کا کہتے ہیں وہی پہ جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جہاں پہ دہی بلے والے کے اکاؤنٹ سے دھائی عرب نکل آئے بچارے لوگ جن کی تین تین برسیاں ہو گئی ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان سے کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے سٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں ان میں کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے لیکن جناب جمہوریت خطرے میں آ رہے گی اگر آپ نے ان کے اتصاب کیا اسمبلیوں کے سیشن بلا دیئے گئے کہ جناب یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے آپ نے اتصاب کیا یہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کن پاکستان کا فیصلہ تو پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے اور تو کسی نے نہیں کرنا ہے ہم اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ آپ دیکھ لیں یہ جو پاکستان کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے کیا اس طریقے سے ہی چلایا جانا ہے یا ہم نے اس میں تبدیلی لانی ہے اور تبدیلی آئے گی اپنی اصلاح سے اور ہمیں ان معاملات کے اوپر قوم کو اعتماد میں لینا ہے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب خود بھی قوم کو جلد اعتماد میں لیں گے ان معاملات کے اوپر وہ بھی برہ راست جو ہے وہ بات بھی کریں گے اور جو سبسٹینٹیو میئز ہیں وہ بھی ہم لے رہے ہیں ہم نے ریمیٹنسز جو چالیس ارب روپے کی آتی ہیں باہر سے ان میں سے صرف بیس ارب روپے آپ پاکستان کو لیگل طریقے سے آتا ہے پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ اقدامات کیے جائیں ریمیٹنسز دس ارب بولر بڑھائی جائیں کام از کام لیگل طریقے سے آئیں ہم نے پورا نیا فریم ورک تیار کیا ہے منی لانڈرنگ کے خلاف اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو چند جو دن ہے اگلے آنے والے ان میں وہ منی لانڈرنگ کے اخر جو پورا فریم ورک آیا ہے وہ آپ کو دکھا پائیں گے انویسٹمنٹ ہم انشاءاللہ ہم نے ہاؤزنگ کی بہت بڑا سکین شروع کی ہے اس کے علاوہ جو بڑی ہاؤزنگ ہیں جو بڑی انویسٹمنٹ سکینز ہیں بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہیں سو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دن روشن ہے پاکستان کا مستقبل روشن ہے اس میں کسی کو شباہ نہیں ہونا چاہیے اور آئندہ چل ہی دنوں میں بھی انشاءاللہ آپ کو بڑی خوش روینا ملیں گے لیکن جو ماضی ہے اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے وہ آپ کے سامنے رہے ہیں جناب مکسر سوال ایک تو جو پندرہ اٹھ پیٹ پیسے کا آپ نے فرمایا ہے تہلی آپ تقریبا ایک اٹھ پیٹ سبسٹی دے رہے ہیں ابھی اس میں کتنی سبسٹی ہوگی اور کتنا پاسٹ ہوگی اچھا جو آپ پرپوزر آپ کے سامنے آیا ہے اس میں مستقبل میں تو آپ لگ کر رہے ہیں گوشس کو جو چھے سو پچانس اٹھ پیچھے اس کا حال نہیں ہے اس پر کیا کر رہے ہیں سیکنڈ سامن آج ایسی سی میں ایک سامنی آج میں پیش ہوگی تھی جو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو ایسپورٹ اوریمٹیٹس جو ایڈرسٹریز ہیں ان کو آر ایل ایسیو اور گیس سب سے دائی سے لیس ہوگی اس کی لاکت ہے ترے سے درہ روپیا اس کے اوپر آج کیا فرصتا ہوا یہ پرپوزر سامنے آیا تھا پہلی بات یہ ہے میں نے فیلحال ایسی سی میں بجلی کے اوپر بحث نہیں ہوئی کیونکہ آج عمر ایوب صاحب آپ کو معلوم ہے وہ چائنہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ اب اگلی ایسی سی میٹنگ میں یہ ٹیک اپ ہوگا معاملہ اور اس کی وجہ سے عمر ایوب صاحب چونکہ آج نہیں ہے لیکن یہ بجلی کے حالات آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا اس لئے انہیں آپ کے سامنے رکھیں گے جو فیصلے ہیں اور جس سبسیٹی جس فارمولی کے آپ بات کر رہے ہیں یہ اگلی ایسی سی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کو کیا کرنا ہے جہاں تک آپ نے ایکسپورٹ سبسیٹی کی بات کی ہے وہ پہلے ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسی سی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گی اور اس کو جو سبسیٹی ہے وہ دے گی ایکارڈنگلی اس کے مطابق جو فیصلے ہیں جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو ہم نے پہلے اگر آپ نمبر دیکھیں گے تو پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ بوٹ حاصل کی ہے ایک اشار یا ایک ملین کے قریب ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے حاصل کی ہیں یہ الیکشنز بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس حساب سے بڑے پاکستان کے نوول الیکشن طریقہ انصاف نے بطول نیا کلچر متعارف کروایا ہے پاکستان میں کسی ٹائم منسٹر صاحب نے چیف منسٹر نے دورہ نہیں کیا جاکہ اس زلے کا اور پیکجز انانس نہیں کیے کہ جناب آپ کے زلے کو ہم اربوں رفیہ دے رہیں گے آپ کا ڈی سی جو ہے وہ آپ کی کمپینڈ لیڈ نہیں کر رہا تھا آپ کا ایس کی اس کمیٹی میں نہیں تھا جو کہ کمپینڈ لیڈ کر رہا ہو پہلی بار ایک ایسا الیکشن پاکستان میں دیکھا ہے زمنی الیکشن جس میں کہ جو حکمران جماعت تھی وہ مکمل لا تعلق رہی انتخابی پروسس کبھی پاکستان میں سے پہلے یہ نہیں ہو اور یہ ایک نئی روشن مثال ہم نے قائم کی اس کے باوجود جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں سے پینٹیس میں سے سترہ سٹے جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو جیتی ہیں اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پوری اپوزیشن مل کر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکی گیارہ سٹے جو ہیں وہ پی ایم ایل ایل نے جو ہیں وہ حاصل کی ہیں لہٰذا اور یہ سارے جو تھے یہ پنجاب میں پیوز پارٹی کا پی ایم ایل ایل کا اور سارے باقی جو سارے تھے جمعہ جانت ساری پٹھی تھی اور اس کے باوجود جو ہے یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکے اور طریقہ انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کر رہی ہے اور اس کے ساتھ سب جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر مسائل آئے ہیں مثلا اٹک کی جو سیٹ ہے یا جو بنو کی سیٹ ہے وہ جو ہماری محالی جمعاتیں وہ نہیں جیتی ہیں پی ٹی آئی باری وہ کیوں آ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ وہاں پر دو دو تین تین لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اگر ہماری اپنی لوگ کھڑے رہتے اور ایک تنظیم جو ہے اس میں وہ معاملہ ہوتا تو ہماری نشیستیں آج جہاں زیادہ ہوتے ہیں گیلن کی نشیست کا بھی الیکشن ریزلٹ نہیں آیا ایم سو چپر ووٹوں کا فور رہے تھے اگر دیکھتے ہیں آج جو سب میں نے کوئی پاٹ دوسر ایک تو جو برسر میں بات کی ہے بلہ شباب میں بہت بہت زیادہ لیے لیکن پارٹی میں جمہوریت میں سیٹیں گنا چاہتے ہیں سیٹیں بھی گن کے بتا رہا ہوں ایک آپ جو انیلیسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اگدامات کی ہے بیٹی بیٹی کرنا تو تھے آپ کو مشکل وقت ہے کہ یہ بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں پاسل جو آپ نے کی اس کی قیدی چیک ٹھیک نہیں تھی آپ کو ضروری تقابات کے بعد اس پر کھانا چلیتا نمبر ایک اسی خورم پر پیٹھ کے آپ میں صرف میں کہاتا ہے کہ سعودی عرب اور مطلدہ عرب امارات سے بڑی باستر بیٹنگز ہوئی ہیں اور ہمیں ملوم تھا کہ شاید کوئی دس عرب ڈالر کو پیکج آ رہا ہے لیکن چاہتا ہماری بات ہوئی ہے عمر اصر دوبر صاحب سے تو دوستوں نے یہاں بھی دور بیٹھے نے امپورٹ بھی کیا آپ کو کہ فراد چودری صاحب تو کیا چلک ہو گیا صاحب کہ آپ کو پھر وائی امیف کی طرف چلنا پڑا بڑی باست نہیں ہے لیکن یہ دوست نہیں رکی نہیں بات یہ ہے کہ دوست بھی ہمارے ساتھ لیکن مسئلہ ہی ہے کہ پچھلی حکومت نے جتنا دند کیا ہے ایک ادھ ملک کی تو بات ہی نہیں ہے نا حمد کی اس میں تو ایک پورا فارمولا بنانا پڑے گا ہمیں جو سعودی اریبیا ہے ہم ان کے مشکور ہیں ان کی ہمیں بڑی حمایت حاصل ہے چائنا کی ہمیں بہت حمایت حاصل ہے یوں ہی کی ہمیں بڑی حمایت حاصل ہے باقی جو ممالک ہیں ان کی ہمیں بڑی حمایت حاصل ہے اور انشاءاللہ پاکستان اس وقت عالمی دنیا میں کوئی تنہا تو نہیں کھڑا ہمارے ساتھ پوری اس وقت دنیا کی کوپریشن ہے ہمارے جو تعلقات ہیں آج تمام ہی ممالک سے وہ بہتری کے اوپر گامزان ہیں اور جو ہماری معاشی میں اسی لئے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو ماضی کی جب معیشت کے جھلکیاں دکھاتے ہیں تو ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ مستقبل بھی ہمارا ایسا ہے مستقبل ہمارا مختلف ہے اور انشاءاللہ جن ممالک کا نام آپ نے لیا ہے وہ بھی پوری طرح پاکستان کے ساتھ کڑے ہوں گے اور یہ جو ایک چھوٹا سا پیریٹ ہے ہمارا اس کو ہم انشاءاللہ بڑے اچھا تقریقے سے گزار کریں ٹائمنگ بھی بڑی کم ہے انشاءاللہ یہ ہی چھے آٹھ میں یہ الیکشن کے حوالے سے ٹائمنگ تو جب بھی آپ کرے گے تو کچھ نہ کچھ تو پاکستان میں ہوئی رہا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نہیں 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 ریلیف جو ہے نا جس طریقے سے ہے مسال کے طور پر آج جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ اس دن سے کم ہے جب پاکستان تل کی قیمت کم ہے جب ہم نے جو ہے سنبھالی تھی اب اس وقت جو ہے جو ریلیف آپ کہہ رہے ہیں جس کی بات کی ہے عام آدمی کیلئے تو قیمتوں میں ابھی تک تو اضافہ ہوئی نہیں تھا مسال کے طور کے اوپر اگر آپ گیس کی قیمت کا آپ کہتے ہیں اسی فیصد لوگوں کے لئے گیس تو صرف جو ہے جن کا بل دو سو باون روپے آ رہا تھا ان کا بل دو سو بہتر روپے آ رہا ہے تو اسی فیصد لوگوں کے لئے تو کوئی گیس کی قیمت نہیں بڑی ہاں جو لوگ مثال کے طور کے اوپر بڑے ہوتلز ہیں فائی سٹار ہوتلز ہیں میلیٹ ہے پی سی ہے سرینہ ہے ان لوگوں کو سبسیڈی کیوں دے ان کے لئے قیمت بڑھائی ہے ہم نے وان فورٹی تری پرسنٹ کو اپنی پوری قیمت دے اسی طریقے سے جو بڑی اورکنیزیشنز ہیں جو بڑے امیر لوگ ہیں جو پانچ سو امیم ایف یو جن کی محل محل بنے ہوئے ہیں وہ کیوں ان کو ہم کیوں سبسیڈی دے اصول کی بات ہے نا ہم نے تو تندور والے کو بچانے ہیں اور جو امیر آدمی ہے وہ اپنا بزم خود اٹھائے جب بھی اپنا ہمارے پاس گیس ہوگی اتنی ہوگی کہ ان کے لئے بھی سستی کر سکیں گے تو سستی کر دیں گے فیلحال تو قیمت عام آدمی کے لئے تو کوئی مستہ نہیں ہو فروائش مجھے صاحب صاحب مجھے پہلی افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس سناتوں کی پالسی میں انہوں کو کچھ ہے وہی ٹرٹی یئرز دلیں گے جنرل زیملاق سے آپ نے شروع کی ہوئی ہے وہ جی وہ پرانی گو لے رہے اکارڈنی بھو ساکرٹیز سب سے برنات جو ڈاکاں آتی ہے وہ گورنمنٹ آتی ہے غریب لوگوں نے جو آپ نے خواہ رہے ہیں اصل امر اس کے پاس کوئی پالسی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی پالسی نہیں ہے آپ بہت ہی یعنی کہ پوری کورن آپ سے اتنی نراز ہے کہ جس کا آپ سمجھ نہیں سکتے آپ کیا ٹوپے نہیں ہیں آپ کہنے کی وہ پیچھلی گورمنٹ پر آگے ہیں تو آپ کے پاس پولیسی کے اپنے سام سے آپ کیا کہنا ہے آپ کے خطاب میں شکریہ بہت 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 اس کے اندر ریمنٹسز کے حوالے سے باتھی تھی اس میں یہ پر بودل یہ تھا کہ جو ٹیکسز ہیں وہ ختم کیے لیں ریمنٹسز کے اوپر یا کام کیے لیں اس سے اوپر کو پیشت ہوئی کہ لوگوں پر انکلش کیا لیں ہر مہینے چونتی سے پینتیس عرب روپے گردشی کرزہ بڑھ رہا ہے ہکومت کو فی یونٹ دو روپے چھتیس پیسے کا نقصان ہو رہا ہے سابقہ دور حکومت کے منصوبے انتہائی مہنگے تھے اور اس کی قیمت اس وقت بھی ہمیں ادا کرنی پڑھ رہی ہے